میری عمران صاحب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا سو دن کا یہ وعدہ کیا تھا آپ نے قوم کو مارنے کا آپ اگر واقعی دیانتدار ہیں یا آپ کے اندر کوئی دم خم ہے تو اسطیفہ دے کے گھر چلے جائیں بلکل آپ آپ نے تو خود کہا تھا میں ایسے کر دوں گا کیا کیا آپ نے جلے ہو اس طرح نہیں ہوں تھا حضرت عمر کے زمانے جی ایک بندے نے گھوڑے پالے نا گھوڑے آپ نے انہوں بلایا فرمایا یا گھوڑے مدینہ پاک تو باہر لے جا یا مدینہ دا چارہ تو نہیں خرید سکتا تو تھا امیر آدمی تو سارہ چارہ خرید لیں گا تے غریب بکری یاڑا کی کرے گا بات چاہو او پرانے گسے پٹے ڈاکوانو ناڑ ملا کے پاکستانی تبدیلی نہیں آنے تبدیلی یہ ہے کہ فرمایا توں تھا مہنگائی کر دیں گا مدینہ پاک تے غریب آدمی پھر چارہ جاڑا تو تے تیرے کو کروڑا روپاہ بان تو سارہ چارہ خرید لیں گا تے بکری یاڑا تے مر جانے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ صرف مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں میرے آقا نے دو پتھر باندھے تھے اپنے پیٹ پو بھارے ایسے بات نہ کریں اگر آپ کو مدینہ کی ریاست کا نہیں پتا ہے تو پھر ہمارے مولانا عزیز الحق صاحب سے زی کو سانو ایسی طور دستیں مدینہ دی ریاست کیوں دست تہنو پتھ نہیں کنے پٹی پڑا عادتی مدینہ کی ریاست پاکستان بنے گا تو پہلے مدینہ دی ریاست پڑ تہنو طلب سے خاتم ان نبی یہ نہیں پڑنا آیا لبائک 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 باتشاہ ساری زندگی تو کرکٹ کھیٹتا رہا تو کرکٹ دیاں گلہ کار مدینہ کی ریاست پہلے پڑ اور پھر قوم کو بتا کہ مدینہ کی ریاست میں کھلاڑیوں کو انام دیے جاتے تھے بتا مدینہ کی ریاست میں حافظ اور کاریوں کو انام دیے جاتے یا کھلاڑیوں کو انام دیے جاتے یہ باتیں ساری آپ کھڑے ہو جائیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی تبدیل ہی آئے گی سارے ظلموں سے تم ختم ہو جائیں گے سارے ظلموں سے تم ختم ہو جائیں گے